سلام علیکم آج ہم بنائیں گے جی گلوٹن فری روٹی مٹاپے اور شوگر سے بچنے کا بہتری بریک فاسٹ ہے اس کے لیے ہم ایک کپ بیسن لیا ہے اور ہاف کپ بھی ہم لیں گے اس میں آٹا اور ہاف پہلی میں اس میں چاپ کیا ہوا پیاز ڈالوں گی بری چاپ کیا ہوا پیاز ہے یہ ڈالیں گے اور ہری مرچے ڈالیں گے چار سے پانچ بری بری کٹی ہوئی یہ ایک ٹوماٹر لیا ہے میں نے اس کے بیج نکال دی ہیں اور بری چاپ کر لیا اور پدی دھنیا لیا تھوڑا سا پدی نے ایک دو پتے لیا ہے واقعی دھنیا لیا ہے کسوری میتھی لیا ہے ایک ٹی سپون اسے مسل کے ڈال لیا ہے تاکہ اس کی حبو نکل آئے اچھے سے ٹی سپون اس میں میں نے نمک اور ہاف ٹی سپون ہی سرخ میرچ ڈال لیا ہے کٹی ہوئی اور ہاف ٹی سپون ہی چاٹ مسالہ ڈال لیا ہے اور اس کو مکس کریں گے ہلتی بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑی سی اب اس میں تمام اشیاہ کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ مسالہ اچھے سے مکس ہو جائیں اب میں پانی اس میں ڈالوں گی پانی میں نے ایک ٹی سپون ڈال لیا ہے آپ نے بھی ایک ٹی سپون سے زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ یہ پیاز نے اور ٹماٹروں نے بھی اپنا پانی چھوڑنا ہے اور یہ دو ایک ٹی سپون پانی سے بھی تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں بہت اچھے سے ہمارا آٹا تیار ہو گیا ہے نہ زیادہ نرم نہ زیادہ سکت اب اس کو کور کر کے پانچ منٹ کا ہم اسے ریس دیں گے پانچ منٹ کے بعد نکال لیں گے تو اس کا چھوٹا سیک پیڑا لیں گے ہم زیادہ ہے بڑی بڑی روٹیاں نہیں بنانی اس کے چھوٹی روٹیاں بنتی ہیں اور نہ زیادہ موٹی نہ زیادہ پتلی میں آپ کو بھیلنے پر بھی آپ کو بھیل کے دکھا دوں گی نیچے آپ بیسن ڈال سکتے ہیں میدہ آٹا جو چاہیں ڈال کے اس کو بھیلیں اور اس کی سائیڈیں ذرا تھوڑی تھوڑی آپ کو ساتھ س اسے گھول ہماری روٹی بن گئی ہے اس سائیڈیں ہم نے اس کی ٹھیک آلی تھی نیچے بیسن ڈال لیا تھا بیسن سے یہ اچھی اس کی شیپ آگئی ہے اب ایک پین لیں گے اس میں میں نے دیسی گھی ڈال ہے ہاف ٹیبر سپون نا کے برابر کیونکہ ہماری ہیلڈی روٹی ہے تو ہم اس کو کم گھی میں اسے ہم بنائیں گے ایک سائیڈ کو دو منٹ کے لیے ہم اس کو سیکیں گے اور دو منٹ کے بعد سائیڈ چینج کریں گے ماشاءاللہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے اس کو بھی ہم دو منٹ کے لیے پکائیں گے اور اس کو اب نکالیں گے ماشاءاللہ دیکھیں اس کو پدینے کی چٹنی کے ساتھ سارو کریں گے آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے تھینکیو فر باچنگ اللہ حافظ